جنوبی کشمیر کے انطلاق زلے کے پہلگام علاقے میں بھوت کے روز تارسر جھیل میں ڈوبنے والے مقامی ٹورسٹ قائد کی لاش آج پہلگام کے لدروست عراقے سبلی حالانکہ ڈوبنے والے سیاہ کی لاش کو نکالنے کی کوششیں ابھی بھی جاری ہے ایک مقامی نیوز ایجنسی نے ایک اہلکار کی حوالے سے بتایا ہے کہ گارنبل کے ہاری گرمن کنگر کے رہائشی ٹورسٹ قائد شکیل احمد کی لاش جو کل سیاہوں کو بچانے کی کوشش میں ڈوبے تھے آج لدروست سے برامت ہوئی ہے جبکہ سیاہ کی لاش کی تلاش کے لیے آپریشن ابھی بھی جاری ہے قابل زکر بات یہ ہے کہ یہ واقعہ پہلگام کے سقواس علاقے میں تارسر جھیل پر اس وقت پیش آیا جب بودھ کے روز تیرہ سیاہوں کا ایک گروپ جن میں تین مقامی گیڑ بھی شامل تھے سیاہت کے لیے جا رہے تھے حکام نے بتایا کہ جب سیاہ گائیڈز کے ساتھ جھیل کے قریب سے چہل قدمی کر رہے تھے تو اتراخل سے تعلق رفنے والے ڈاکٹر محیش کی نام سے ایک سیاہ کے ساتھ ایک ٹورسٹ قائد جھیل میں پانے کی تیز بھاؤ کی وجہ سے ڈوب گیا جبکہ باقی وہیں فز گئے جنہیں بعد میں رسکیو کر لیا گیا ہے یور ریپورٹ ویلی آن لائن موسیقی 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 موسیقی